موسیقی اسلام علیکم ناظرین انفو ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے میں ہوں ماس واروکی اور پیش خدمت قبرنامہ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی صرفیوں پر کانگریس نے تیلنگانہ کے لیے کیا کیا ہے جو بے شرمی سے ووٹ مانگ رہے ہیں سانڈوں کو ترقی دیتے ہی گیدوں کی طرح منڈا رہے ہیں جل سے ہم سے وزیرالہ کا خطاب موسیقی تیلنگانہ کو کس طرح ترقی دینا چاہیے کانگریس جانتی ہے کیسی ایر نے عوام کی امیدوں پر پانی پھے دیا پریانکا گاندھی کی انتقابی مہم موسیقی دلیتوں سے کمیشن لینے والی بی آر ایس حکومت مرکزی فنڈ سے کیسی ایر خاندان مزے لوٹ رہا ہے بدعنوانیوں کے خلاف کاروائی ضرور ہوگی جے پی نڈا کا اعلان موسیقی مجلس کے امیدواروں کی انتقابی مہم بام عروج پر صدر مجلس کے پیدل دورے بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی پرزور اپیل عوام میں جوش و خروش موسیقی 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 انتقابی زابطہ اخلاق کا نفاد چھے لاکھ پچیس کروڑ روپے سے زائد کی رقم اور اساسا جات زب موسیقی موسیقی جہری کرافٹڈ چسٹ فیو میار اور اعتماد کی روایت زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں جہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرید بنائیں ہم ہر کسن کی ڈیزائن کی جوڑری آرڈس پر بھی بناتے ہیں کوئی یوں ہی نہیں بنتا جہری دنیا بھر کے پندرہ ہزار سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جوڑری کہیں اور نہ ملیں ہر 916 ہال مارک جوڑری پر no making charges لو ویسٹیج کے ساتھ جہری اپنی زندگی کے خوشگوان لمحوں کو سجائیں ایک ہی کوہنیور بینکٹ ہال کے ساتھ منگنی شادی والیمہ بہت دے پارٹیز اینیورسیری جیسے دگر تقریبات کے لیے فلی ائر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سپریڈ ہال سات سو لوگوں تک کے بہترین گنجائش qualified trained management experience and dedicated staff وسی اور سیکیور پارکنگ لیڈیز اور جینڈز کے لیے دو دو لیفٹس کی سہولت آپ کے بجٹ کے مطابق booking packages اے کے کوہنیور بینکٹ ہال ٹولی چوکی ہیدراباد ازیز کنسٹرکشن ماوین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے آلہ رہائش فلیٹس ہیدراباد کے پرائیم لوکیشنز پرواکے جیسے ماوین 1 بنجارہ ہیلز روڈ نمبر 12 ماوین گارڈن ٹاور سالرجنگ کالونی ٹولی چوکی ماوین ہائٹس ملے پلی ماوین زمزم لیبرٹی ٹولی چوکی شیکپیٹ مین روڈ ماوین ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم ماوین فیمس ریسیڈنسی سیون ٹومز روڈ ٹولی چوکی ماوین پل اور ماوین ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی ماوین مہاراجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ ماوین آشیانہ ملے پلی ماوین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز آلہ کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ ڈیسائٹ رد ندیب سپرمارکٹ شیک پیٹرو ٹولی چوکی حیدربار اب خبر تفصیل سے وزیر اللہ کیے چندر شکر روڈ نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی نے کیا کیا ہے جو بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ووٹ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں انتخابی مہیم کے دوران وزیر اللہ نے جلسے ہم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تانوں کو ترقی دیتے ہی گدوں نے منڈلانا شروع کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ پچیس سال سے تلنگانا کو کانگریس نے نظرانداز کر دیا تھا عوام کو مشکلات سے دو چار کر دیا تھا پھر ایک بار اندرامہ راجیم لانے کی بات کر رہے ہیں عوام کو پھر سے مشکلات سے دو چار کرنا چاہتے ہیں راہل گاندی نے بھی تلنگانا کا دورہ کیا ہے ان کو گھانس کاٹنے بھی نہیں آتا وہ شخص بھی تلنگانا کو ترقی دینے کی بات کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس صرف تین گھنٹے برخی کافی ہے یہ کہہ رہی ہے کانگریس کے اس فیصلے سے کسانوں کو پمپ سیٹ تبدیل کرنا ہوگا تلنگانا میں تیس لاکھ پمپ سیٹ اس پر تیس لاکھ کروڑ روپے خرچ ہوں گے یہ رقم کون دے گا کیا کانگریس یہ رقم دے گی دوسری طرح بی جے پی بی موٹرز کو میٹر لگانے پر ہی تلنگانا کو رقم جاری کرے گی انہوں نے کہا کہ تلنگانا عوام کو گمرا کر کے ووٹ حاصل کر کے دہلی چلے جائیں گے اور تلنگانا عوام کا وہی حال ہوگا جو پہلے تھا اس لئے عوام سوچ سمجھ کر ووٹ دیں بی آر ایس کو ہی کامیاب بنائیں تو تمام اس کی ماہ جاری رہیں گی کل ان کانگریس پارٹی کی لیڈر پریانکا گانڈی نے کہا ہے کہ تلنگانا کو کس طرح ترقی دینا ہے کانگریس پارٹی یہ بقو بھی جانتی ہے تلنگانا میں انتقابی مہم چلاتے ہوئے جلسے آم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانا کے قبائل اور دلد آج بھی اندرا گانڈی کی عزت کرتے ہیں کیونکہ اندرا گانڈی نے ان طبقات کے لیے کافی کام کیا ہے جمہوریت میں عوام ہی اصل بوس ہوتی ہے سونیا گانڈی نے تلنگانا دیا ہے لیکن اس کے مقاصد کو پورا کرنے میں کیسی آر ناکام رہے ہیں ہم نے تلنگانا اصولوں کی بنیاد پر دیا تھا لیکن کیسی آر نے عوام کے تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے علاہ دا ریاست بننے کے بعد عوام کی زندگیاں بدل جاتی ہیں لیکن تلنگانا میں کیسی آر کے خاندان کی زندگیاں بدل گئی ہیں ریاست میں ان کے افراد خاندان کو ہی ملازمت ملی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس اختدار میں آتے ہی دو لاکھ ملازمتیں اور کسانوں کے دو لاکھ روپے تقرز ماف کر دیے جائیں گے کالیش برم اور مشین بھاگی رتا میں بڑے پیمانے پر بدعنوانیاں ہوئی ہیں اس کے باوجود موڈی کیوں کاروائی نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کانگریس قائدین کے مکانات پر آئی ٹی دھاوام پر بھی شدید برہمی کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی چھے گیرنٹی پر برا برا مل کرے گی بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا نے کہا کہ دلی سے بھی کمیشن لینے والی کیسی آر کی حکومت ہے نارائن پیٹ پانچ لاکھ کروڑ روپے قرچ کیے ہیں لیکن عوام کو ڈبل بیڈروم مکانات بھی برابر نہیں دے سکی انہوں نے کہا کہ بی جے پی اگر اختدار میں آئے گی تو اجولہ اسکین کے تحت مفت سلنڈر غریبوں کو دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار بی سی کو وزیرالہ بنایا جائے گا دھان کی فی کنٹل تین ہزار ایک سو روپے اقل ترین قیمت ہوگی خاد اور تخم کے لیے دو ہزار ایک سو روپے دو ہزار ایک سو روپے انپوٹ سبسیڈی ہوگی انہوں نے کہا کہ یہ انتخابات بی جے پی اور خاندانی پارٹی کے درمیان ہیں انہوں نے کہا کہ موڈی تلنگارہ کو فنڈز جاری کرتے ہیں تو کیسی آر کا خاندان مزے لوٹ رہا ہے پیٹرول اور ڈیزل پر مرکزی حکومت نے کٹوٹی کی ہے لیکن بی آر ایس حکومت نے کوئی کمی نہیں کی انہوں نے کہا کہ ملک کی سب سے مہنگی ریاست تلنگانہ ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کالیج پرم پروجیکٹ تعمیر کیا گیا لیکن اس پروجیکٹ کے بریج میں شگاہ پڑ چکے ہیں بی جے پی اختدار میں آنے کے بعد کیسی آر کی بدعنوانیوں کے قلاب تحقیقات کرائی جائے گی اور ان کو جیل میں ڈالا جائے گا تلنگانہ اسیملی انتخابات کی رائے دہی کے صرف گیارہ دن باقی ہیں تمام سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہیم عروض پر ہے ہر پارٹی کے جلسے آم میں عوام کا حجوم دکھائی دے رہا ہے بی آر ایس کیسی آر کے بھروسے اور کانگریس چھے گیارنٹی کی بنیاد پر اختیار حاصل کرنے کا دعوا کر رہی ہے جبکہ بی جے پی معلق اسیملی کی ہوائی قلعے باندھ رہی ہے اس بار عوام کی نبز پکڑنا مشکل ہے پیش ہے ہمارے نمائن دے شمس الدین فیروس کی یہ ریپورٹ تلنگانہ اسیملی انتخابات کے نتائج کے لیے چودہ دن باقی ہیں تین ڈسمبر کو پتہ چل جائے گا کون بنے گا سکندر تیس نومبر کو عوام اپنا فیصلہ دی گی ریاست بھر میں تمام سیاسی جماعتوں کی انتقابی مہیم اروج پر پہنچ چکی ہے انتقابی مہیم پر نظر ڈالے تو مقابلہ بی آرس اور کانگریس کے درمیان ہوتا دکھائی دے رہا ہے بی جے پی صرف ہوائی قلعے باندھ رہی ہے بڑے بڑے قائدین بی جے پی کے لیے مہیم چلانے آ رہے ہیں اس کے باوجود عوام کی زبان پر صرف دونوں پارٹیوں کی ہی چرچیں ہیں مجلس پارٹی ہمیشہ کی طرح ہیدربات میں قبضہ جمانی کی تیاری کر رہی ہے اس کے علاوہ مزید دو نشستوں پر کامیابی حاصل کرنے کی پوری کوشش میں لگی ہوئی ہے مجلس خائدین کے پیدل دورہ عوام سے ملاقات کے پرگرام سے اشارہ مل چکا ہے مجلس کو ان کے حلقوں میں شکست دینا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے باقی ایک سو دس نشستوں پر مقابلہ ہے جو بھی ماجک فگر سکسی تری نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گا وہی تیلنگانہ کا بادشاہ بن جائے گا بیاریس صدر کیسی آر کا کہنا ہے کہ بیاریس اس بار سو نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گی دوسری طرف کانگریس کا صدر ریونت ریڈی کا عظم ہے کہ کانگریس ستر نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گی کیسی آر کا بھروسہ اور کانگریس کے اچھے گیارنٹی کی جنگ میں کون کامیاب ہوگا عوام کی نفس کو پکڑنا اس بار مشکل دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ہر دونوں پارٹی کے پروگرام میں عوام کا حجوم دکھائی دیتا ہے اس حجوم کو کون ووٹوں میں تبدیل کرے گا یہ تیس نومبر کو عوام کے فیصلے پر منحصر ہے بی آر ایس دھرنی پورٹل کی بات کرتی ہے تو کانگریس بھو بھارتی کا راگ علاب رہی ہے ان دونوں کے درمیان مولق اسیملی کی خواہش رکھنے والی بی جے پی بھی خود کو پیچھے نہ رکھتے ہوئے بھومی پورٹل لانے کی بات کرتی ہے اس کے علاوہ مفت برقی کو لے کر بی آر ایس پہ لفظی جنگ جاری ہے ہر ایک چوبیس گھنٹے برخی دینے کی بات کر رہے ہیں کسی آر کے بھروسے کے تحت جن اسکیمات کا اعلان کیا گیا ہے اور کانگریس کے چھے گارنٹی کے اعلانات ہیں ان کو پورا کرنے کی طاقت ریاستی خزانے میں نہیں ہے دونوں پارٹیاں اچھی طرح جانتی ہے کہ ان کے اعلانات پر عمل آوری کو یقینی بنانا آسان نہیں ہے عوام کے سامنے بی آر ایس حکومت کے دس سال کی کارکردگی ہے اور کانگریس کا پچاس سال کا ریکارڈ موجود ہے عوام کس کے حق میں ووڈ کرے ہی یہ تو وقت ہی فیصلہ کرے گا بیوری رپورٹ فور ٹی وی نیوز صدر مجلس اور رکنے پارلیمنٹ بیرس رہی صدد دین عویسی نے حلقے نامپلی میں مجلسی امیدوار محمد ماجد حسین کے لئے انتخاب مہین چلائی اس موقع پر انہوں نے نامپلی ڈیویشن اور احمد نگر ڈیویشن کا دورہ کرتے ہوئے بترتیب سیتہ رام با دھوبی گارڈ اور مسجد سعیدی کے علاقوں کا احاطہ کیا انہوں نے مقامی افراد سے فردن فردن ملاقات کی اور محمد ماجد حسین کو کامیاب بنانے کی اپیل کی صدر مجلس کا عوام نے غیر معمول استقبال کیا اور مجلس کے امیدواروں کو بھاری اکسریہ سے کامیاب بنانے کا عظم کا اظہار کیا صدر مجلس نے قواتین اور بزرگ حضرات سے بھی ملاقات کر کے انہیں ماجد حسین کو اپنا قیمتی اوٹ دینے کی اپیل کی اس موقع پر مجلس کے سابقہ اور موجودہ کارپوریٹرز کے علاوہ مقامی مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین موجود تھے مجلس کے سابقہ قائد مجلس لیجسلیٹر فارٹی اکبر الدین عویسی کی انتقابی مہم بام عروج پر ہے حلقے کے عوام کی والہانہ محبت اور انہیں ریکارڈ اکسریہ سے ایک بار پھر کامیاب بنانے کا عظم ان کے انتقابی دورے سے واضح ہو رہا ہے قائد مجلس نے ریاست نگر بلدی ڈیویجن کے تحت حافظ استاد کی تعلیم مبارک الدولہ مقبرہ ریاست نگر و متصل علاقوں کا پیدل دورہ کیا عوام نے ان کا زبردست استقبال کیا کئی افراد نے قائد مجلس سے کہا کہ وہ انہیں انتقابی مہم چلانے کی ضرورت نہیں ہیں عوام خود ان کے لیے مہم چلا رہے ہیں قائد مجلس کے اس دورے میں مجلس کے قائدین ابتدائی مجلس کے صدور و معتمدین کارپوریٹرز اور عوام کی کثیر تعداد شریک تھی موسیقی 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 حلقے سمری ملک پیٹ کے مجلس پارٹی کے امیدوار احمد بن عبداللہ بلعلا نے اپنے حلقے کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کر کے اپنی انتقابی مہم چلائی انہوں نے اپنے دورے میں روز لینڈ کالونی ال سی ایچ کالونی مسجد قبا فرح کالونی پرینس کالونی مور سپر مارکٹ گرین لینڈ کالونی کے علاوہ سیدہ بار ڈیویجن کے علاقوں کا بھی دورہ کیا مذکورہ علاقوں کے اطراف اور کناف کے علاقوں کا بھی تفسیر دورہ کیا اور عوام سے فردن فردن ملاقات کر کے انہیں کامیاب بنانے کی اپیل کی احمد بن عبداللہ بلعلا نے گھر گھر جا کر خواتین اور بزرگ حضرات سے بھی ملاقات کی اور انہیں بھاری اکسری سے کامیاب بنانے کی اپیل کی حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کی عوام ان کی خدمات کے معترف ہیں کیونکہ انہوں نے حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں کئی ترقیاتی کام انجام دے کر اسے کافی جدید بنا دیا ہے جس کی وجہ سے وہاں کی عوام ان کو کامیاب بنانے کے لیے پرعظم ہے مقامی عوام نے احمد بن عبداللہ بلعلا کا جگہ جگہ شاندار استقبال کیا اس موقع پر مجلس کے سابق اور موجودہ کارپوریٹرز نمائندہ کارپوریٹرز کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور معتمدین کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد نے انتقا بھی مہم میشہ لیا موسیقی موسیقی حلقے سملی عقود پرے کے مجلسی امیدوار جعفر حسین معراج کی اپنے حلقے کے مختلف ڈیویجنس میں انتقا بھی مہم جاری ہے صبح کے اوقات میں انہوں نے رائن بزار ڈیویجن اور سی پہر کے اوقات میں انہوں نے کرمہ گڑا ڈیویجن کے مختلف علاقے جات کا دورہ کر کے رائے دہندوں سے ملاقات کی اور انہیں بھاری ایک سیرے سے کامیاب بنانے کی اپیل کی انہوں نے کرمہ گڑا ڈیویجن میں لبائک ہوتل سریار جنگ دیوڑی چھوٹا چندرہ نگر علماری کا کارخانے کے اطراف کے علاقوں کا دورہ کیا بعد میں انہوں نے مسقطی پلے گراؤنڈ سری نگر سالار نگر بانو نگر اور منصور مسجد کے اطراف کے علاقے جات کا احطہ کیا انہوں نے گھر گر جا کر خواتین اور بزرگ حضرات سے بھی ملاقات کی اور مجلس کے امیدوار کو اپنا قیمتی ورڈ دینے کی اپیل کی دورے میں ان کے ہمراہ حلقے سمری یاقود پورے کے انچارج یاسر عرفات موجودہ و سابق کارپوریٹرز ابتدائی صدور و معتمدین کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد بھی موجود تھی موسیقی 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 حلقے سملی کاروان کے مجلسی امیدوار کوسر محید دین نے اپنے حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے انتخابی مہین چلائی اس موقع پر انہوں نے صبح کے اوقات میں شنگریلا اسکول افسر خان کالونی احمد کالونی کمپنی باق کے علاوہ بغداد کالونی کا پیدل دورہ کیا بعد میں انہوں نے سیپہر کے اوقات میں لکشمی نگر کشنگڑا پرشانت نگر جنمہ جنمہ بھومی نگر کے علاوہ دوسرے علاقوں کا دورہ کیا مقامی افراد نے کوسر محید دین کا جگہ جگہ استقبال کیا کوسر محید دین نے مقامی افراد کے علاوہ گھر گھر جا کر خواتین اور بزرگ حضرات سے بھی بلاقات کی اور مجلس کے امیدوار کو بھاری اکثری سے کامیاب بنانے کی افیل کی انتخابی مہین میں ان کے ہمراہ مجلس کے سابق کارپوریٹرز موجودہ کارپوریٹرز موسیقی 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 حلقہ اسمیلی چار منار کے امیدوار میر ذلفقہ رالی نے اپنے انتخابی مہین کا آغاز اتوار کی صبح پنجہ شاہ میر عالم منڈی اور اس کے اطراف کے علاقوں کے دورے سے کیا ان کے ہمراہ انچار چار منار حلقہ اسمیلی محسن بن عبداللہ بلعلا سہیل محمود قادری اور دوسرے موجود تھے دورے میں انہوں نے عوام سے فردن فردن ملاقات کی اور اپیل کی کہ مجلس کو اپنا قیمتی ووٹ دے کر بھاری اکثری سے کامیاب بنائیں شام چار بجے کے اوقات میں انہوں نے گھانسی بزار ڈیویجن میں انتخابی مہین چلائی اس موقع پر محسن بن عبداللہ بلعلا گھانسی بزار کے نمائندہ کارپوریٹر اکبر ساحل کے علاوہ سرگر مجلسی کارکون محمد غوث اور مجلس کے ابتدائی صدور و محتمدی موجود تھے موسیقی 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 ادھر حلقہ اسمبلی بہدر پورے کے مجلسی امیدوار محمد مبین نے اتوار کی صبح جہنمہ ڈیویزن سے اپنی انتقابی مہم کا آقاد کیا جہنمہ لانسر علاقے کے علاوہ اس کے اطراف کے علاقوں کا انہوں نے پیدل دورہ کیا اس موقع پر مقامی ارک نے بلے دیا مختدر بابا نمائندہ کارپوریٹر عبدالحنان اور محمد قادر کارپوریٹر رمنس پورا ڈیویزن کے علاوہ محبان مجلس کی کثیر تعداد موجود تھی انہوں نے گھر گھر جا کر عوام سے اپیل کی کہ انہیں اپنا قیمتی اوٹ دے کر انہیں کامیاب بنائیں صدر مجلس بیرسٹر صددین عبیسی کے ہاتھ مضبوط کریں محمد مبین نے شام چار بجے دودھ بولی ڈیویزن میں دورہ کر کے عوام سے فردن فردن ملاقات کی اس موقع پر مصری گنج معین پورا اس کے اطراف کے علاقوں کا احاہ تھا کیا گیا اس موقع پر دودھ بولی ڈیویزن کے کارپوریٹر محمد سلیم رمنس پورا ڈیویزن کے کارپوریٹر محمد قادر کے علاوہ سابق کارپوریٹر اور عوام کی کثیر تعداد موجود تھی وزیر ٹی سریڈواز یادو نے کہا کہ تلنگانہ حکومت مسلم اقلیتوں کے لیے سخت بہنت کر رہی ہے سنتگر میں انتقابی مہیم چلاتے ہوئے ہفتے کی رات بیگم پیٹ پرانی کسم بستی میں منقضہ ایک اجلاس میں شرکت کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پچاس سال حکومت کرنے والے قائدین نے مسلمانوں کی پرواہ نہیں کی لیکن کیسیر نے مسلمانوں کی بہبود اور ترقی کے لیے اقدامات کیے ہیں اس موقع پر علاقے کے دیگر قائدین بھی موجود تھے حلقہ اسیملی گوشہ مہیل کے بی آر ایس پارٹی کے امیدوار نند کشور ویاز بلال نے اپنے حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے انتقابی مہیم چلائی اس موقع پر انہوں نے منگلہ ڈیویجن کے مختلف محل جات کا دورہ کر کے عوام سے ملاقع کی انہوں نے دورے کا آغاز دودھ خانے کے علاقے سے کیا اور مانٹ ہائی سکول اندرہ نگر امر نگر اللہ بندہ گنگا باولی آکاش پوری ہنمان منڈی شیولال نگر رحیم پورا بلرام گلی بڑا بنگلہ کے علاوہ دوسرے علاقوں کا احاطہ کیا انہوں نے عوام سے ملاقات کر کے انہیں بھاری اکثری سے کامیاب بنانے کی اپیل کی دورے میں ان کے ہمراہ بی آر ایس پارٹی کے سینئر لیڈرز موجودہ اور سابقہ کارپورنٹرز کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے اسمبلی انتخابات کی مہم کے دوران دھرمہ پوری جانے کے دوران بی آر ایس پارٹی کی رکن کانسل قویتہ کی غالی کی الیکشن کمیشن کی طرف سے روک کر تلاشی لی گئی قویتہ نے کار سے اتر کے تلاشی میں پورا تعاون کیا جس پر الیکشن کمیشن کی ٹیم نے تلاشی لینے کے بعد ان کے تعاون پر اظہار تشکر کیا تلنگرہ کے نظام آباد اربن حلقے کے آزاد امیدوار نے پھانسی لے کر خودکشی کر لیے پہنتیس سالہ کنیہ گوڑ نے سائی نگر میں اپنے گھر میں پھانسی لگا کر خودکشی کر لی یہ واقعہ اتوار کی صبح پیش آیا کنیہ گوڑ نظام آباد اربن سے آزاد امیدوار کے طور پر اسمبلی انتخابات میں ہی سالے رہے تھے پرچے نامزدگی کے عمل مکمل ہونے کے بعد ان کو انتخابی نشان کے طور پر روٹی میکر ملا تھا خودکشی کے واقعے کے بعد ریاست میں سنسنی پھیل گئی پتا چلا ہے کہ شخصی وجوہات کی بنا پر انہوں نے خودکشی کی ہے الیکشن کمیشن پر یہ خودکشی کا واقعہ اثر انداز ہو سکتا ہے اس حلقے سے مختلف جماعتوں اور آزاد امیدوار جملہ اکیس امیدوار شامل ہیں پولیس بھی خودکشی واقعے کی تیخیخات کر رہی ریاست میں انتخابی زابطہ اخلاق کے نفاظ کے بعد چھے لاکھ پچیس کروڑ انیاسی لاکھ سینٹالیس ہزار تین سو تیس روپے مالیت کی نغد رقم زیورات نشہ آور و ممنوع آدویہ کی ریکارڈ زبطی عمل میں آئی ہے چیف الیکٹوریل آفیسر کے دفتر سے جاری کردہ ریپورٹ کے مطابق نغد رقم دو لاکھ بتیس کروڑ بہتر لاکھ سات سو چھبیس روپے زبط کیے گئے نینیانوے کروڑ انچالیس لاکھ روپے کی شراب چونتیس کروڑ پہنتیس لاکھ روپے کی نشہ آور اور ممنوع آدویہ کے علاوہ ایک لاکھ اسی کروڑ ایک سٹھ لاکھ روپے کی قیمتی دھاتیں سونا چاندی وغیرہ اور انیاسی کروڑ روپے کی دیکھر اشیاء جیسے گاڑیاں کوکرس ساڑیاں وغیرہ زبط کی گئی اس طرح اب تک ریکارڈ مقدار میں یہ زبطیاں عمل میں لائی گئی ہیں نارٹ زون ٹاسک فورس پولیس نے پنجا گھٹا گرین لینڈ کے خریبے ایک بڑی رقم زبط کی ہے ٹاسک فورس ٹیم جب اتوار کے دن تلاشی مہیم میں مصروف تھی تو ایک انوہ آکار سے ستیانوے لاکھ تیس ہزار روپے نقد رقم زبط کر لی گئی پولیس نے اس معاملے میں دو افراد کو گرفتار کر لیا ہے اور کار کو بھی زبط کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق مندہ انیل گوڑ ساکن زلے ورنگل اور اے روی ساکن زلے محبوب آباد کو گرفتار کر لیا گیا اتوار کے دن گرین لینڈ ٹرافک سگنل پر پنجا گھٹے کے پاس پولیس کی جانب سے تلاشی مہیم چلا ہی جا رہی تھی پولیس نے ان دونوں کو مشتبہ حالت میں دیکھتے ہوئے جب ان کی کار کی تلاشی لی تو اسے کار سے ستیانوے لاکھ تیس ہزار روپے کی نقد رقم دستیاب ہوئی جس پر ٹاست فورس نے دونوں کو گرفتار کر لیا ہے ٹاست فورس کی پوچھتاچ کر ملزمین نے اعتراف کر لیا کہ وہ ایک سیویل کانٹریکٹر کے پاس ڈرائیور کی حیثے سے کام کرتے ہیں جس کی ہدایت پر وہ اپنے ساتھی اے روی کے ہمراہ تریبول ریڈی کے دفتر واقع سومہ جی گڑے سے رقم لے جا رہے تھے کہ تاکہ رقم کو تریبول ریڈی کے آفیس سائی دتا کنسٹرکشن چنکرنگر ہنم کنڈا کے حوالے کر سکے ٹاست فورس نے کیس درج کر کے رقم کو زب کر لیا ہے اور مزید تحقیقات جاری ہے اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر جہری crafted just for you میعار اور اعتماد کی روایت زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں جہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرید بنائیں ہم ہر کسن کی ڈیزائن کی جوڑی اور اس پر بھی بناتے ہیں کوئی یوں ہی نہیں بنتا جہری دنیا بھر کے پندرہ ہزار سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جوڑی کہیں اور نہ ملیں ہر 916 ہال مارک جوڑی پر no making charges low wastage کے ساتھ جہری opposite success school 7 tom's road ڈولی چاکی ہیدرباد اپنی زندگی کے خوشگوان لمحوں کو سجائیں ایک ہی کوہنیور بینکٹ ہال کے ساتھ مانگنی شادی والیما پوہدے پارٹیز اینیورسیٹی جیسے دگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سپریٹ ہال 700 لوگوں تک کے بہترین گنجائش qualified trained management experience and dedicated staff وسی اور سیکیور پارکنگ ladies اور gins کے لیے دو دو لفٹس کی سہولت آپ کے بجٹ کے مطابق booking packages ایک ایک کوہنیور بینکٹ ہال ڈولی چاکی ہیدرباد عزیز کنسٹرکشن مانگن گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 بی اچ کے کے آلہ رہائش فلیٹس ہیدرباد کے پرائیم لوکیشنز پرواکے جیسے مانگن ون بنجارہ ہیلز روڈ نمبر 12 مانگن گارڈن ٹاور سالر جنگ کالونی مانگن ڈولی چاکی مانگن ہائٹس ملے پلی مانگن زمزم لیبرٹی ٹولی چاکی شیخ پیٹ مین روڈ مانگن ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم مانگن فیمس ریسیڈنسی سیون ٹومز روڈ ٹولی چاکی مانگن پل اور مانگن ایو سوریہ نگر کالونی ٹولی چاکی مانگن مہاراجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ مانگن آشیانہ ٹولی چاکی ہیڈرباد کانگریز نے تیلنگانہ کے لیے کیا کیا ہے جو بے شرمی سے ووٹ مانگ رہے ہیں سانڈوں کو ترقی دیتے ہی گدوں کی طرح منڈا رہے ہیں جلسے عام سے وزیراعلا کا خطاب تیلنگانہ کو کس طرح ترقی دینا چاہیے کانگریز جانتی ہے کیسی ایر نے عوام کی امیدوں پر پانی پھی دیا پریانکہ گاندی کی انتقابی مہم دلیتوں سے کمیشن لینے والی بی آرے سکومت مرکزی فنڈ سے کیسی ایر قاندان مزے لوٹ رہا ہے بدعنوانیوں کے خلاف کاروائی ضرور ہوگی جی پی ننڈا کا اعلان مجلسی امیدواروں کی انتقابی مہم بام عروض پر صدر مجلس کے پیدل دورے بہاری اکسیرے سے کامیاب بنانے کی پرزور اپیل عوام میں جوش و خروش نظام آباد اربین حلقے کے آزاد امیدوار نے خودکشی کر لی پولیس مسروپ تحقیقات انتقابی زابطہ اخلاق کا نفاذ چھے لاکھ پچیس کروڑ روپے سے زائد کی رقم اور اساس آجازب ناظرین خبرنامہ یہاں اختتام پذیر ہوا اپنے مذبان ماس فاروخی کو اجازت دیجئے اپنا بہت قیال رکھئے گا اللہ حافظ